بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایک انسان کے حاکم ہونے کی حیثیت ہے اور دوسرے انسان کے محکوم ہونے کی حیثیت ہے بعض لوگ حاکم نظر آئیں گے اور بعض لوگ دنیا میں محکوم نظر آئیں گے ان دو حیثیوں سے باہر کوئی انسان نہیں ہے یا کوئی انسان حاکم ہوگا بھلے وہ اپنے گھر کا حاکم ہو اپنے ادارے کا حاکم ہو اپنے محلے کا حاکم ہو اپنے شہر کا حاکم ہو اپنے صوبے کا حاکم ہو یا اپنے ملک کا حاکم ہو لیکن حاکم ہوگا اور یا وہ محکوم ہوگا یا کسی گھر کے اندر محکوم ہوگا یا اپنے محلے میں محکوم ہوگا یا اپنے شہر اپنے جو ملک کے اندر محکوم ہوگا تو گویا ہے کہ حاکم ہونے کی حیثیت سے یا انسان زندگی گزارتا ہے یا محکوم ہونے کی حیثیت سے زندگی گزارتا ہے ان دو حیثیوں کے بعد کوئی تیسری حیثیت نہیں ہے اس لئے حدیث میں فرمایا تم میں سے ہر ایک حاکم ہے ہر ایک چروایا ہے ہر ایک نگابان ہے ہر ایک نگران ہے اور اس سے کل روز قیامت میں اس کی اپنی ریایہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو گوہ ہے کہ وہ نگابان یہ اپنے گھر کا نگابان ہے تو اپنے گھر کا حاکم ہے اپنے محلے کا نگابان ہے تو محلے کا حاکم ہے اپنے صوبے کا نگابان ہے تو صوبے کا حاکم ہے اب اس گھر محلے اور صوبے کے محتیت جو لوگ اس کے تحت میں رہتے ہیں ان کے بارے میں کل روز قیامت میں اس سے سوال ہوگا کہ تمہارے محتیت یہ گھر کے جو افراد تھے ان کا تم نے کتنا عدل و انصاف کے ساتھ ان کے حق پورے کیے ہیں کتنے عدل و انصاف کے ساتھ تو نے محلے کا حق پورا کیا ہے کتنا عدل و انصاف کے ساتھ تو نے اپنے ملک کا حق پورا کیا ہے تو گویا کہ ہر انسان سے اس کے اپنے کیے کہ کل روز قیامت میں سوال ہوگا اس لئے دنیا میں ہر انسان یا حاکم ہوگا یا محکوم ہوگا اس کے بعد کوئی تیسری حیثیت نہیں ہے موسیقی